ہیلو گائز آپ سب کا اس سپیشل اپیسوڈ میں اس سپیشل ویلوگ میں بہت بہت سواگت ہے جیسا گائز آپ دیکھ رہے ہیں آج جو ہے وہ دیوالی کا دن ہے اور پچے اور سبھی لوگ جو ہیں وہ خوشیاں منا رہے ہیں اور انار جلا رہے ہیں اور گھر جو ہیں وہ بھی بہترین طریقے سے سب لوگوں نے سجا رکھے ہیں تو جو پرو ہوتا ہے جو فیسٹیول ہوتا ہے گائز اس کی اپنی ایک خوشی ہوتی ہے اور ہر کوئی اسے جو ہے بڑے دل سے جو ہے وہ انجوائے کرتا ہے اور دیکھیں جو بچے ہیں وہ بھی پٹاخے جلا رہے ہیں اور انار جلا رہے ہیں اور دیکھیں کتا خوبصورت لگ رہا ہے سب بہت زیادہ جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں اس ٹائم اور دیکھیں یہ جو رنگولی ہے کتنی خوبصورت بنائی ہے بچوں نے اور آکاش میں دیکھیں جو یہ آتش بازی ہو رہے ہیں نا مزا آ رہا ہے اس کو دیکھ کر مزا بہت آ رہا ہے اور سب ہی انجوائے کر رہے ہیں سب گراؤن میں کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں اوپر آتش بازی ہو رہے ہیں تو یہ جو ہے یہ رنگوں بھراتے پر اگر گائز اگر پورے سال ایسی اگر انجوائیمنٹ رہے تو کتنا بڑیا ہو نا کتنا اچھا لگے تو آئیے چلتے ہیں میں آپ کو اور بھی دکھاتی ہوں آگے کے لحاظ سے ولوگ دکھاتی ہوں اور یہ دیکھیں بچے جو ہے وہ آنار جلائے جا رہے ہیں اور آنار بھی بہت خوبصورت جل رہا ہے اس طرح بہت اچھا لگ رہا ہے اس میں سے نکلتا ہوا دھواں اور یہ لائٹس بہت خوبصورت اور یہ دیکھیں یہ جو گائز یہ ہے جگہ وہ ہے سیوی لائن ایریے کی اور یہاں پر جو ہے یہ سب آفیسز ہیں جو کی بہت اچھا خوبصورت طریقے سے دیکوریٹ کیے گئے ہیں تو جتنے بھی سرکاری آفیسز وغیرہ ہیں اور پرائیویٹ ہیں وہ سب ہی دیکوریٹنگ کے تہواری ایسا ہے ہر کوئی جو ہے وہ شہر کو دلن کی طرح سجانا چاہتا ہے اور ہر جگہ جو ہے وہ آج خوبصورتی جو ہے وہ بکھری بڑی ہوئی ہے تو بہت خوبصورت لگ رہے ہیں جو لائٹیں ہیں اور دیکوریشن ہیں دیا ہے بہت خوبصورت ہیں دیکھیں گائز لوگوں کے جو گھر ہیں وہ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں ہر کسی نے بڑ چڑھ کے اپنے گھروں کو جو ہے وہ سجایا ہوا ہے اور اپنی خوشی کا یہ بھی ایک طریقہ ہے گائز اظہار کرنے کا کہ اپنے تہوار کو سیلیبریٹ کرنے کا تو آج اس ٹائم رات کے ٹائم جو ہے وہ ان کی دیوں کی اور لائٹوں کی جو روشنی وہ اتنی خوبصورت ہے کہ گائز اگر ہم آکاش سے بھی دیکھیں نا تو آج ہماری دھرتی سب سے زیادہ چمکیلی نظر آئے گی خوبصورت نظر آئے گی ہر گھر بہت خوبصورت ہے لائٹیں ڈیکوریشن بہت اچھا ہے اور ہر کوئی سڑک پر آئے ہوئے دیکھ رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں آتش بازی بہت خوبصورت ہو رہی ہے گائز تو ہر پندال وغیرہ یہ دیکھی لگے ہوئے ہیں تو ہر طریقے سے ہر کسی نے جو ہے وہ اپنے دیپا والی کا جو سیلیبریشن ہے اس کو منا رہا ہے اور ایکسپریس کر رہا ہے اور گائز اب جو ہم پہنچ چکے ہیں وہ ہے رامپور کا نیا گن جہاں پہ بہت اچھی ڈیکوریشن ہوتی ہے فنکشن ہوتے ہیں اورگنائز کیے جاتے ہیں یہاں پہ سپیشلی تو وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی خوبصورتی لائٹیں ہیں جھاڑ فنوس لگے ہوئے ہیں بلپ لگے ہیں لائٹیں لگی ہیں کندیلیں لگی ہیں دیے جل رہے ہیں اور جو لوگ ہیں وہ اب پوجہ وغیرہ سے نبٹ چکے ہیں اور ایک دوسرے کے گھر جا رہے ہیں اور راستے میں جو سجاوٹیں اسے انجوائے کر رہے ہیں تو یہ پورا جو ہے وہ جو شہر ہے نا وہ اتنا خوبصورت لگ رہا ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ اس ٹائم بہار نکلا ہوا ہے اور دیکھیں ڈیک وغیرہ بھی رکھے ہوئے ہیں ڈیک بجھ رہے ہیں یہاں پر تو لوگ جو ہیں وہ اب سارے کام سے فری ہو چکے ہیں تو تھوڑا بہا ٹہلنے کے لیے بھی نکلے ہوئے ہیں اور جو ہے شہر کا جو سجاوٹ ہے اسے دیکھ رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں تو یہاں پہ اس بار جو سجاوٹ کی گئی ہے وہ بہت خوبصورت کی گئی ہے اور بہت اچھے اچھے ڈیکوریشن کے آرٹیکلز لائے گئے ہیں جسے شہر کی جو رونق ہے وہ دوبالا ہو گئی ہے بہت خوبصورت لگ رہے ہیں اور ہر مذہب ہر دھرم کے جو لوگ ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس فیسٹیول کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں دوسرے کے گھر جا رہے ہیں مٹھائیاں دے رہے ہیں کھا رہے ہیں تو اگر ایسے فیسٹیولز رہے ہیں اور تو کتنا اچھا لگتا ہے نا انجوائیمنٹ رہتا ہے اور ساتھی ساتھ گائز اگر ہم اپنے بچوں کو بھی ان تہواروں کی اہمیت بتائیں اور سمجھائیں کہ ہمارا کتنا رچ کلچرز رہتے ہیں تو بچے بھی ان سب چیزوں سے انٹروڈیوز ہوتے ہیں تو بہت سے لوگ بچوں کو بھی لائیں باہر گھومانے دکھانے کے لئے اور فیملیز کے ساتھ بھی آئیں میں وہ دیکھیں شہر کتنا اچھا لگ رہا ہے ہر جگہ ہر کونہ ہر چورایا گلی گھر سب سجی میں ہیں آج اور بین تہا جو ہے وہ لوگ خوش ہیں اور دیکوریٹ کر رہا ہوا ہے دیکھ بج رہے ہیں اور یہ جو آپ سائٹ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے وہ نیا گھنچ ہوئے اس کے سائٹ سے آگے کی سائٹ سے